السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرض علوم کا سلسلہ جاری تھا فرض علوم میں سب سے پہلے ہم عقائد کے بارے میں سکھ لیتے ہیں اور عقائد میں جو سب سے امپورٹنٹ اور پہلا ٹوپک تھا وہ عقائدہ صحیحہ اور سالیبہ کے بارے میں تھا اس میں سے سب سے اہم جو ہے وہ ہے اللہ کے وجود کا اقرار کرنا یہ عقیدہ موسٹ امپورٹنٹ عقیدہ ہے کہ اللہ کے وجود کا اقرار کیا جائے دیس شریف میں ہے تفکرو فی الخلقی ولا تفکرو فی الخالق کہ مخلوق میں غور و فکر کرو لیکن خالق میں غور و فکر نہ کرو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سورہ شورا میں ارشاد فرمایا لئیسہ کا مثل ہی شاید کہ اللہ کی مثل کوئی شیئے نہیں ہے نہ وہ کسی کی مثل ہے اور نہ کوئی شیئے اس کی مثل ہے جب اللہ کی مثل کوئی شیئے نہیں ہے تو پھر اس کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا جائے سکتا جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہزار سے زائد مرتبہ غور و فکر کا فرمایا ہے لیکن اس غور و فکر سے مراد مخلوق میں غور و فکر ہے کہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کیا جائے کیونکہ اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنے کی ہم میں طاقت نہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنَّاكُمْ لَا تَقْدِلُونَ قَدُرَا کہ تم اس جیز کی طاقت نہیں رکھتے اسی طرح سلطہ داریات میں اللہ پاک ارشاد فرمایا وَمَا أَخْلَقَتُ الْجِنَّ مَلْئِنُسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنے عبادت کے لئے پیدا فرمایا یہاں پر لِيَعْبُدُونَ کا لفظ ہے تو مفسرین فرماتے ہیں لِيَعْبُدُونَ سے مراد لِيَعْلَمُونَ ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا فرمایا تاکہ وہ ہمیں چاند سکیں ہماری معرفت حاصل کر سکیں اور معرفت حاصل اسی طرح ہوگی کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی مخلوق پر اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق پر غور فکر کریں آسمان پر غور فکر کریں زمین پر غور فکر کریں سمندر، دریا، چاند، ستاروں اور قائنات پر غور فکر کریں تو اس طرح سے اللہ پاک کی پہچان حاصل ہو سکتی ہے بنیادی کتہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کیا جائے لیکن اس وقت بھی دنیا میں ایسی لوگ موجود ہیں جو اللہ کی وجود کا سیرے سے ہی انکار کرتے ہیں جن کو دہریہ کہا جاتا ہے امام عظم رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک دہریہ سے مناظرہ ہوا بہت دلچسپ مناظرہ تھا ٹائم فکس ہو گیا مقرر وقت تہہ ہو گیا کہ اس وقت دونوں نے پہنچنا تھا لیکن امام عظم رحمت اللہ تعالیٰ کچھ تاخیر سے پہنچے جب امام عظم رحمت اللہ تعالیٰ پہنچے تو وہ دہریہ پہلے سے ہی آپ کا انتظار کر رہا تھا جب آپ تاخیر سے پہنچے تو اس کو بات کرنے کا موقع مل گیا اور وہ کہنے لگا کہ آپ تو مسلمانوں کے امام بنے پھرتے ہیں اور اتنے بڑے مقتدع ہیں اور پوری امتی مسلمہ کی کشتی آپ کے ہاتھوں میں ہے تو آپ خود ہی وقت کے پابند رہی ہیں تو آپ کے امت کا کیا بنے گا آپ نے فرمایا کہ میں تو وقت پر آ رہا تھا لیکن یہ تھا کہ دریا کے کنارے پر کشتی موجود نہیں تھی میں اس کے انتظار میں بیٹھ گیا کیا دیکھتا ہوں کہ جو کنارے پر درخت تھا وہ خود کٹا اور اس کے بعد اس کے حصے ہوئے لکڑیوں کے اور پھر وہ خود ہی لکڑیاں اکٹھی ہوئیں خود با خود کشتی بنیں اور پھر میں اس پر سوار ہو کر پہنچا ہوں اسی وجہ سے مجھے تاخیر ہو گئے تو وہ کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے ایک درخت خود کٹے خود اس کے حصے ہو پھر خود کشتی بن جائے یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ تو ابن عزم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جب ایک کشتی خود با خود نہیں بن سکتی اور خود با خود نہیں چل سکتی تو یہ اتنی بڑی کائنات یہ خود با خود کیسے وجود میں آ سکتی ہے ضرور اس کا کوئی بنانے والا موجود ہے اس کا کریٹر کوئی نہ کوئی موجود ہے اور وہ اللہ پاک کی ذات ہے تو یہ تھا اللہ پاک کی وجود کا اقرار کرنا اور یہ ایمان کا بنیادی اور پہلا کیتا ہے اور ایک بندہ اگر وہ جنگل میں پیدا ہوا ہے اور اس تک اسلام کی تعلیمات کسی بھی طرح نہ پہنچ سکیں اور جنگل میں رہا اور جنگل میں ہی فوت ہو گیا تو اس پر بھی مارے نظریک اتنا ضروری تھا کہ وہ کم از کم اتنا بلیو رکھے اتنا یقین اور اعتقاد رکھے کہ اتنی بڑی کائنات کو اس زمین کو چلانے والی کوئی نہ کوئی ذات ضرور موجود ہے اتنا کی دور بلیو رکھنا اس کے لیے ضروری ہے یہ تھا ہمارا آج کا موضوع ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم